کسی کو شاک پڑ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ پر او خدا کے بندے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے سا نمبر پر بٹھا کے فرمایا یہ میرا پتر چودری ہے یہ سردار ہے یہ سید ہے حضور کس طرح فرمایا جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلاح کرائے گا تو وہ حضرت امیر معاویہ کی جماعت جس کے ساتھ حضرت امیر امام حسن صلاح کرے تجھے کیوں نہیں قبول بلا وجہ علجتے ہو بلا قدر جی وہ یزید کی اببہ جیتے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا نا تو کافر کا باپ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیں گے عجیب آپ بات کرتے ہیں قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ قرآن نے فیصلہ کر دی ہے کوئی کسی کا بوجھ یزید اپنے معاملات کی جواب دے گا اس کے گھر والے اس کی باتوں کا جواب اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے والد مازاللہ ٹھیک نہیں تھے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یزید کا پتر بڑا ٹھیک تھا یزید کے بیٹا ہے جس کا نام معاویہ بن یزید ہے یزید کے بعد لوگوں نے تخت پر بٹھایا چالیس دن اس نے حکومت کی لوگوں سے کہنے لگا کہ نہ میں اس کرسی کے قابل ہوں نہ میرا باپ قابل تھا یزید کا پتر فرمایا نہ میں اس قابل ہوں نہ میرا ابا قابل تھا میں اس کرسی پہ کیسے بیٹھوں جس کے پائوں میں محبوب کی اولاد کا خون ہو تلاش کر لو تلاش کر لو کوئی اپنا چالیس دن کے اندر بندہ تلاش کر لو میں اس قابل نہیں تم یہ تو لکھتے ہو اس کے بیٹے کے بارے میں یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن نے صلاح کی اب بات کو سمجھیں اور کچھ اتنے بیوکوف ہیں اتنے نادان ہیں ان کو کوئی اور بات نہیں ملتی تو کہتے ہیں امام حسین کو آنا نہیں چاہیے تھا حکومت بن گئی تھی یزید بیٹھ گیا تھا ماذا اللہ پتہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے تھے فرماتے تھے ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں یقین ہو یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جیسے گٹی میرے نبی پاک نے لواب دہن سے عطا فرمائی لواب دہن سے گٹی دی رسول کریم حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت زبیر بن عوام جو حضور کی پکپی کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم تو یزید کے خلاف اس وقت نکلے کہ ہمیں ڈار تھا اگر اب بھی نہ نکلے تو آسمان سے پتھر برسیں گے کہیں ہمیں سزاں نہ ملے تو نہ بڑا مجرم اور تم کہتے ہیں تو امام حسین کو نکلنا نہیں چاہیے تو خرابی ہوتی ہے میرے عزیز خرابی ہوتی آپ کا پتہ ہے میں ان مسائل پر کم بات کرتا ہوں لیکن ضروری بڑا سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ ضروری چیزیں میربان نہیں فرمائیں کسی جگہ بھی کسی ایک کے بارے میں بھی اپنے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری پیدا کبھی نہ کوئی کمزوری پیدا اتنی سے بھی بات کسی کی سننا کسی کی کرنا ہمارا منصہ بھی نہیں اور کچھ اور بے وکوف ہیں میں ایک یونیورسٹی میں تھا چند دن پہلے تو لیکشر کے بعد ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتی میں نے اس کو کچھ پیار کی دلیلیں بھی دی محبت کی اس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہمارے اصول تفسیر میں میں نے اسے کہا کہ ایک ڈاکٹر سے دعائی لے لیں دوسرے کے پاس جائیں تو کہتے ہیں اسے تو پتہ ہی کونی تم غلط آدمی کے پاس چلے گئے تو اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی یہ روز سیاست دان دھما چوکڑی مچا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چور ہے فلانا چور ہے تو اس سے نہیں ٹینشن مولویوں کی ٹینشن ہے تمہیں کل نے لگا جی نہیں کیوں نہیں نماز پڑتے میں نے اسے کہا یار اور وہ مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی مصبت بات کرتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا میں نے کہا یار بڑی سادی سی بات ہے اگر تیری سمجھ میں آگی تو ٹھیک ہے نبی آئی تو منوانا تو میرے ذمہ ہے بھی نہیں بتانا میرے ذمہ ہے تو یہ بتا میں نے کہا تیرے اببا جی کو تیری امہ کو کوئی بندہ کافر کہے گزرے کوئی مولوی بہت بڑا شیخ و حدیث ہو اصول تفسیر پہ فقہ پہ حدیث پہ دسترس رکھتا ہو اور مستحضر علم اس بندے کا تیرے اببے اور امہ کو کافر کہے تو نماز پڑھتا ہے انہیں لگا نہیں تو میں نے کہا جو میرے نبی پاک کے ماں باپ کو مشرق مانے اور میں نے کہا اگر تم نے دلیل چاہیے ہوگی تو بندے میں تمہیں دوں گا اور بھائی نیم دوں گا اور میں ان کی تحریریں تمہیں دوں گا جو مر گئے یہ لکھتے ہوئے کہ چونکہ وہ پہلے چلے جائے تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا ماذ اللہ صبح ماذ اللہ دوزخ میں جائیں گے تیرا حصلہ پڑھتا ہے تو پڑھ نماز میرا تو نہیں پڑھتا میں کیسے پڑھوں اور اس قدر اس قدر کمزور نظری ایک آدمی کہ اپنے کلم سے لکھتا ہے اپنے کلم سے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے کچھ دن گزارے وہ مچھلی جنت میں جائے گی دے شرم نہیں آتی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس چندی رہے وہ جنت میں جائے گی اور جس مات کے پیٹ میں مدینے والے رسول نو مہینے رہے یہ حیاء نہیں آتی تجھے بات کرتے پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم سے آکے حقیدہ سن ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی یار آپ آپ مجھے دلیل دے نا میں ہماری ساڑی تے باٹی کون نہیں تھے سانجی کے جنہ لونی ہے ہمارا کے تیزے داتی رٹا ہی کوئی نہیں ہاں بات کو سمجھے لیکن تجھے کوئی اور چیزے لکھنے کو ملی کوئی نہیں تنہیں کلم اٹھایا اور تُو تکلیف دیتا ہے نبی پاک کو تُو سیئے والدین کو مازاللہ یہ لفظ کہا کہا کے گزر جاتا ہے اور ان کے نام دیکھو آمینہ نام کیا ہے آمینہ آمینہ نام کافروں جیسا ہے اور والد کا نام کیا ہے سبحان اللہ عبداللہ کا مانا ایک آفروں جیسا نام ہے مات ماری ہے اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور صیرت لکھی جا رہی ہیں اور دلیلیں دی جا رہی ہیں لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا عجیب فلسفہ ہے چار اقوال ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں نبی پاک کے والدین کے بارے سب سے پہلے امام سجوتی فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جب کفر رہتا ہے تب بھی دس لوگ اللہ کی توحید پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کفر سے بھر جائے فرماتے ہیں میرے محبوب کے والدین بھی ان دس لوگوں میں شامل ہیں حضور کے والدین بھی ان ہیں اور دوسرا کال آپ فرماتے ہیں نبی پاک کے والدین زمانہ فترت پہ تھے زمانہ فترت وہ زمانہ ہوتا ہے جس کے اندر نبی نہیں ہوتا تو لوگ جس دین کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان پر کوئی مواخضہ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک کے والدین حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے حضرت ابراہیم کے دین پر تھے اور حضرت ابراہیم کا وہ دین ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہی دین ابراہیمی دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین محمدی ہے اور چوتھی بات جس کو علامہ زہبی نے لکھا علامہ خفاجی نے لکھا قاضی اجاز نے لکھا محدثین نے لکھا حدیث کی راوی سیدہ شاہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں رات کو میں اٹھی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا میں نے رب کریم کی بارگاہ میں ارز کی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ لیں ہے تو وہ پہلے بھی دین فطرت پر پر انہیں کنتم خیر امتن کا عزاز بھی نصیب ہو جائے تو حضور فرمان اللہ کہ اللہ نے انہیں زندہ کیا ہے وہ میرا کلمہ پڑھ کے دوبارہ قبروں میں گئے ہیں تو امام سجیوتی فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کا عزاز بھی اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے